ہم گوہان کو دیکھتے ہیں جس پہ ڈانٹے اور ورجل نے کبسہ کر لیا ہوتا ہے اور اب گوہان بس ایک ڈیمن کا ویسل بن چکا ہوتا ہے ڈیمن گوہان اپنے اس نئے لگ میں تینوں سیئنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارے تینوں گارڈ کلرس بھی اپنے گرین سیرفیم کو ایکٹیویٹ کر کے گوہان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیمن گوہان بولتا ہے اچھا تو یہ ہے میرے ساتھی سیئنس سچ میں یہ سبھی لوگ تو ایک جیسے لگتے ہیں کیا بیوکوف پرچ آتی ہے گوکوف ویجیٹا اور ٹرنکس تینوں کو اس بات پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے تب ہی گوہان ایک بہت بڑی ایول سمائل کے ساتھ بولتا ہے کتنا انڈرسٹنگ ٹائم ہے مجھے واپس بلانے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ انڈرسٹنگ میرا یہ ویسل ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھیں اتنے زیادہ الگ کیوں لگ رہی ہیں لگتا ہے یہ گرین سیر ایفیم کا ویریانٹ صرف سیئنس کے لیے ہے اور دیکھو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ صرف سپیشل سپیشیز جیسے کی نیمیکینز کے پاس ہی اپنے سیر ایفیم ہو سکتے ہیں پر یہ سیر ایفیم ان سے بھی الگ ہے یہ ایک ڈیمن کے سیر ایفیم سے بھی زیادہ شارپ ہے تب ہی گوہان لوسیف کی طرف دیکھتا ہے جو کی ہوا میں ابھی بھی اوپر کی طرف فلوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بات کلیر ہے کہ یہ ڈیمن اور لوسیف آپس میں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں گوہان بولتا ہے میرے پرانے دوست کہیں تم مجھ سے جل تو نہیں رہے ہو میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہارے واپسی کا پلان کام کر گیا ہے جیسا کہ تم نے مجھے اتنے سالوں پہلے بتایا تھا پر لگتا ہے کہ تم اپنی اوریجنل باڈی میں ہو شاید تمہارے پاس یہ گرین سیر ایفیم نہیں ہوگا اتنا بولتے ہی گوہان ایک دم سے ہسنے لگ جاتا ہے لوسیف گوہان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات پہ ہستا ہے اور بولتا ہے ہم دونوں کو ہی پتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ کمال کی چیزیں ہیں مجھے انفالتو کی مورٹل آئیز کی زورت نہیں ہے پر تب بھی یہ آنکھیں میری ضرور ہوں گی میرا بیصل یہاں پر ابھی تک آیا نہیں ہے پر وہ یہاں پر چل دی آئے گا بس اسے ملنے کا انتظار کرو وہ کارٹ کلر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پوسیبل ہوا ہے تیار رہنا اس کی وجہ سے مجھے تمہاری کافی یاد آتی ہے سپارڈا آخر کار اس ڈیمن کا نام ریویل ہوتا ہے جس نے گوہان کو اپنا بیصل بنایا ہے اور اس ڈیمن کا نام ہے سپارڈا اور یہی ڈیمن ورجل اور ڈانٹے کا فادر بھی ہے سپارڈا لوسیف کی بات کو سن کے ہستا ہے اور بولتا ہے کہ اسے دیکھ کے تمہیں میری یاد آتی ہے مجھے بیکار میں ہساؤ مت لوسیف سپارڈا اپنی نئی نوجوان طاقتور باڈی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ پر مجھے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ تم نے میرے لئے بہت ہی اچھا ویسل چوز کیا ہے اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم کتنے لالچی ہو اور تم نے تب بھی مجھے یہ دے دیا ہے تو میں بس سوچ ہی سکتا ہوں کہ تم نے اپنے لئے بیسٹ کو بچا کر رکھا ہوا ہوگا گوکو ایک پتا ہونے کے ناتے اس ڈیمن کا نام سنتے ہی ایک دن سے چوکتا ہے اور بولتا ہے سپارڈا گوکو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ گوکو اور سپارڈا میں ڈیفرنس نہیں کر پا رہا ہوتا تب ہی ویجیٹا گوکو کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیکاروٹ خود کو سنبھالو مجھے تمہیں یہ بتانے کی زورت نہیں ہونی چاہیے پر اب یہ گوکو نہیں ہے اس کے بارے میں بھول جاؤ اور جہاں تک بات رہی کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے گوہان اب جا چکا ہے اور ہم اسے واپس لے کر آئیں گے جب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا یہ شخص اس وقت جو ہمارے سامنے ہے یہ ملٹی ورس میں ہر سندہ چیز کو ہمارے بچانے کی راستے میں کھڑا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس پر ڈھلائی نہیں چھوڑ سکتا تب ہی ڈرنگس کچھ نوٹس کرتے ہوئے بولتا ہے فادر گوکو ہم یہاں پر کچھ بہت ہی امپورٹنٹ مس کر رہے ہیں پرنگس نے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ نوٹس کیا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ کیا آپ نے ابھی دھیان سے سنا کہ لوسیف نے ابھی کیا کہا اس نے کہا کہ اس کا ویسل جلد ہی یہاں پر پہنچ جائے گا گوٹ کلر یعنی کہ اس کا مطلب ویجیٹو سے ہے یعنی کہ ویجیٹو واپس آ رہا ہے گوکو اور ویجیٹا یہ بات سنتے ہی ایک دم سے حیران رہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا ویجیٹو گوکو اور ویجیٹا کو وشواس ہی نہیں ہو رہا ہوتا وہ لوگ اتنے لمبے سمیے سے اکیلے لڑ رہے ہیں اور خود کو طاقت پر بنا رہے ہیں کہ وہ ویجیٹو کی واپسی کے بارے میں بھولی گئے تھے وہ اس بارے میں بھولی گئے تھے کہ ویجیٹو بھی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ بھی واپس آئے گا یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس بات کی امید دی چھوڑ دی تھی کہ ویجیٹو بھی اپنی واپسی کرے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپارڈا گوہان کو ایک دم سے گصہ آ جاتا ہے وہ چلاتا ہے کہ اس ویجیٹو کے بارے میں کافی باتیں ہو گئی تمہارے سامنے ایک الٹیمیٹ سیین کھڑا ہوا ہے کیا تم کیڑے مکوڑے اس بارے میں اولرہی بھول گئے ہو ایسا رگنے لگ جاتا ہے کہ اسپارڈا ویجیٹو سے چل رہا ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپارڈا اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اور چلاتا ہے لگتا ہے مجھے تمہیں یاد دلانا ہوگا اسپارڈا بہت تیجی سے اٹیک کرنے کے لئے ویجیٹو کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹو شانتی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر رکھا ہوتا ہے گرین سیر ایف ایم کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ویجیٹو بلکل آخری مومنٹ پہ ہی گوہان کو دیکھ پاتا ہے سپارڈا گوہان نے ایک بہت ہی زبردست پنچ بنا رکھا ہوتا ہے اور وہ یہ پنچ ویجیٹو کو مارنے والا ہوتا ہے یہ بلکل اسی طریقے کا پنچ ہے جس طریقے کا پنچ سپارڈا گوہان نے کوکو کو پشک چپٹر میں مارا تھا ویجیٹو آخری سیکنڈ پہ گوہان کے پنچ سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور خود کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے ویجیٹو بولتا ہے کہ بچے تمہیں میرے لیے اس سے بہتر کرنا ہوگا ویجیٹو نے خود کو ڈیفینڈ ضرور کر لیا ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوہان کا اٹیک کوئی کمسور اٹیک تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹو کو اپنے پورے شریر کی طاقت لگانی پڑ رہی ہوتی ہے ویجیٹو نے اپنے پورے شریر کو ٹائٹ کر رکھا ہوتا ہے اور اس کی ساری کی ساری نسے دکھ رہی ہوتی ہیں ویجیٹو خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بولتا ہے پر یہ بات تو کلیر ہے کہ یہ گوہان کی طاقت نہیں ہے اگر یہ بچہ خود اپنی طاقت سے مجھے اتنا شٹرگل کر آباتا تو مجھ پہ لانت ہے ویجیٹو کے اٹیک کو بلوک کرنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹو ہلکا سا پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے وہی دوسری طرف سپارڈا گوہان اپنے ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے ویجیٹو پر اٹیک ہونے کے بعد گوکو اور ٹرنکس دونوں ہی ایک دم سے ایکشن میں آتے ہیں گوکو چلاتا ہے ویجیٹا ٹرنکس چلاتا ہے فادر گوکو اور ٹرنکس دونوں ہی بہت تیجی سے ویجیٹا کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ سپارڈا گوہان کے خلاف لڑائے میں ویجیٹا کی مدد کر سکی جہاں ایک طرف سیئنس لڑ رہی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیف اس کے بعد زمین پر لینڈ کرتا ہے لوسیف بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیف پچھلی باری کی طرح ہی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کتنا ٹھنڈا پلینٹ ہے مجھے اٹلیسٹ میری لائک ایک کڑسی چاہیے اتنا بولتے ہی لوسیف ایک دم سے اپنے ہاتھ میں چھٹکی بجاتا ہے اور لوسیف کے ایسا کرتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ایک دم سے شیک کرنے لگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ہی زمین کے اندر سے اس کا سنگھاسن بہار آتا ہے جیسے کہ یہ سنگھاسن اس پلینٹ پر پہلے سے ہی تھا یا پھر اس پلینٹ نے خود اس سنگھاسن کو بنایا ہو صرف اور صرف لوسیف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیف آگے بڑھنے لگ جاتا ہے لوسیف کڑسی پہ بیٹھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اومنی ڈیویل لوسیف چانتی سے کڑسی پہ بیٹھ کے اس فائٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اس کے بعد لوسیف اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ رکھ کے بولتا ہے یہ صحیح لگ رہا ہے جلدی آؤ وے جیڈو تمہارے دوستوں کے لیے سمیہ ختم ہوتا جا رہا ہے گریڈ مرچر بھی جلد ہی شروع ہونے والا ہے جلد سے جلد ادھر پہنچو تاکہ تم دیکھ سکو پہلے اومنی ڈیویل کا جنم ہوتے ہوئے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ بھی یہ بات سن رہے ہو صحیح کہانہ میرا سمیہ جلد ہی آ رہا ہے اور تمہارا بھی ایڈر گارڈز اتنا بولتے ہی لوسیف ایک دم سے پاگلوں کی طرح ہسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے لوسیف آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ اننون کریچرز سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا بے وشواس ہوتا ہے کہ وہ اسے سن رہے ہیں جلد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیف کا سینز زوم آؤٹ ہونے لگ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لوسیف کو کوئی دیکھ رہا ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیف کو کوئی کرسٹل پول کے تھو دیکھ رہا تھا یعنی کہ لوسیف صحیح سوچ رہا تھا سچ میں اس پہ کوئی نظر بنائے ہوئے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایکو بیل اور کیسچیل ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ کافی سارے اور گارڈز بھی ہوتے ہیں چونکہ لوسیف کو دیکھ رہے تھے ایکو بیل اور کیسٹیل کے ساتھ یہاں پر پانچ اور کارڈز ہوتے ہیں یعنی کی ٹوٹل ساک اور یہ سبھی ملٹی ورش ٹونٹی میں ہو رہے ایوینٹس پر نظر بنائے ہوئے ہیں تب ہی ہم ایکو بیل کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکو بیل اپنے ہاتھ کو کسے میں ٹیبل پر مارتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے دیکھا تم نے دیکھا یہ گھمن ڈیسچ میں وہ کر رہا ہے یہ ہمیں کوئی ایکشن لینے پر مجبور کر رہا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے ایلڈر کارڈ کو دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ساتھ بزرگ ہوتا ہے اور اس کی باڈی کافی ساتھ مسکویلر ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ شانت ہو جاؤ بچے تم اور کیسٹریل اصل میں صحیح تھے یہ سچ میں ملٹی ورش میں ہو رہا کوئی عام ایوینٹ نہیں ہے اور جو بھی اس وقت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کے کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا ایسا ہوگا میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک اور دوسرے بزرگ گارڈ کو دیکھتے ہیں یہ گارڈ پہلے والے گارڈ کے مقابلے کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بولتا ہے اور زیادہ طاقت تم اسے کچھ زیادہ ہی کامپلیمنٹ کر رہے ہو زوس ہو سکتا ہے چیزیں اس وقت بری لگ رہی ہوں پر چیزیں پاش میں بھی پہلے کئی باری بری ہو چکی ہیں اور میں اس سمیہ کی بھی بات کر رہا ہوں جب اسی لوسیف نے ہمارے تقتہ پلٹ کرنے کی کوشش کری تھی ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نیگٹیف فورس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایک کمپیٹنگ پوزیٹیف فورس ضرور ہوتی ہے یہی طاقت کا بیلنس کہلاتا ہے اور اسی وجہ سے چیزیں انتر میں ہمیشہ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارے ریالم کو پہلے بھی کوئی نہیں چھپایا ہے اور یہ بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہونے والا تب ہی ہم کیشٹیل کو دیکھتے ہیں وہ بولتا ہے پر یہی بات بھائی نے بھی کہی تھی انہوں نے یہ بات آپ سے ہی سکھی ہوگی کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ چیزیں پھر سے پہلے جیسی ہو جائیں گی جیسے کہ سمیں کی شروعات سے ہوتی آئی ہیں تب ہی کیشٹیل بولتا ہے کہ پر اب جو میں نے انہیں دکھایا اس سے وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سیچویشن کوئی آرڈنری سیچویشن نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو لوسیف ہمارا اکلوتا دشمن نہیں ہے کیونکہ جس سمیں لوسیف اپنے پلانس کو پورا کرنے میں لگا ہے ایک اور کریچر ہے جو کی اسی کے سر کے پیچھے آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہو اور اس کریچر کا نام ویجیٹو ہے تب ہی ہم لوگ ایک اور ینگ گوڈ کو دیکھتے ہیں جس کے بال کالے رنگے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا تم نے سنا نہیں اولڈ مین ایریز نے ابھی کیا کہا کسی بھی نیگٹیو یا ایول شخص کے لیے ایک پوزیٹیو انرجی ہمیشہ ہوتی ہے یہ ویجیٹو شخص ضرور اسی کے لیے ہوگا تب ہی ایک اور بیلچر جاتا ہے اور بولتا ہے نہیں یہ بچہ ویجیٹو جو کی لوسیف کو روکنے کے لیے آ رہا ہے یہ بھی پوزیٹیو نہیں ہے نہ صرف یہ ہمارے بات کرتے کرتے دیمن ریل میں اپنا راستہ تیہ کرتے ہوئے آ رہا ہے بلکہ یہ بھی جیسے ہی دیمن ریل سے موٹل ریل میں پہنچے گا یہ بھی ہمیں تباہ کرنے کی کوششوں میں لگ جائے گا یہ بات سنتے ہی سبھی کے سبھی گارڈز ایک دم سے ہی حیران رہ جاتے ہیں سبھی گارڈز کو آخر کار سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ بیلنس آف پاور سچ میں خطرے میں ہے اور یہ سیچویشن اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے جتنا کی ان سبھی کو لگ رہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ لوگ اصل میں خطرے میں ہوں کیونکہ ملٹی ورس میں صرف ایک خطرہ نہیں ہے بلکہ دو ہیں کیشچل بولتا ہے کہ دوسری باری سننے پر بھی مجھے یہ اتنا ہی خطرناک لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی لوگ اب سمجھ گئے ہوگے ابھی کے لیے ایک سلور لائننگ دکھ رہی ہے کہ اس گارڈ کلر کو ہماری ایکزسٹنس کے بارے میں نہیں پتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس نے سبھی گارڈز کو مار دیا ہے جو کہ اس کے ریلم کے حساب سے صحیح بھی ہے پر ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ لوسیف اسے ہمارے بارے میں جلدی بتا دے گا یا تو لوسیف اپنے پتا کی طرح ہی کہانیاں سنانے میں لگ جائے گا یا پھر لوسیف جب ہار رہا ہوگا تو وہ اپنے آخری شبدوں میں اسے بتا دے گا اس ویجیٹو کو اپنے ویکٹیمز کو ایبسورپ کرنے کی بھی ایک عادت ہے تو وہ نہ صرف اس طریقے سے لوسیف کی نالج کو پائے گا بلکہ اس طریقے سے اس کے پاس لوسیف کی طاقتیں بھی آ جائیں گی تب ہی ایک اور گاڈ بولتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابھی کے لیے ہمارے سامنے جو مین خطرہ ہے وہ ہے لوسیف جو کہ دونوں ریومز کو مرج کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسا کرنے سے نہ صرف اس کے پاس وہ طاقتیں آ جائیں گی جو کہ اس کی پرجاتی کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ تب اس کی طاقتیں ہماری برابری پر پہنچ جائیں اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اسے اس بات کا بشواس ہے وہ اس ویجیٹو کا بھی انتظار کر رہا ہے شاید اسے کچھ ایسا پتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا ہے پہلے وارا ینگ گوڈ اس بات پہ اگری کرتے ہوئے بولتا ہے میں بھی ملٹی ورس ٹونٹی کو ہی دیکھ رہا تھا لگتا ہے لوسیف نے کسی طریقے کے سولز کو اکھٹا کرنے والا ٹاور انشٹرال کیا ہے اور یہ ٹاور ہر یونیورس کے ہر پلانٹ پر ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے پر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اولاڈ اتنی طاقت ہو کہ وہ دونوں ریلنز کو مرچ کر سکتا ہو پر وہ اس ویجیٹو شخص کا انتظار کیوں کر رہا ہے یہ ابھی بھی ایک مشٹری ہے تب ہی وہیں پر کھڑا ایک اور گوڈ ہسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے گوڈز آخر کب سے اتنے ڈرپوک ہونے لگ گئے ایلڈر گوڈز کو یہ شوبہ نہیں دیتا ہم لوگ کسی ہاف بریڈ کے بارے میں اتنا سادہ باتیں کیوں کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہم ایک بیوکوف موٹل کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں میں نے کھڑے کھڑے ہوا میں ہی اتنے موٹلز کو بنایا ہے جتنے زیوز کی داڑی میں بال بھی نہیں ہے اگر لوسیف دونوں ریلنز کو مرچ کر بھی دیتا ہے تب بھی اس کے اومنے ڈیویل کی طاقت ہم میں سے کسی ایک کے برابر ہی پہنچ پائے گی جو طاقت تم میں سے ہی کسی کمزور کے آس پاس کی ہوگی اگر میری بات آئی تو میں تو اسے بس ایک ہی اٹیک میں ختم کر دوں گا چنتہ مت کرو اس بات کو تم لکھ کر لے سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا گارڈ اس گارڈ کے سر پہ ایک پنچ مارتا ہے اور بولتا ہے چھپ رہو تم یہاں پر سب سے کمزور ہو بے وکوف یہ گارڈ ایک دن سے گصہ ہونے لگ جاتا ہے تب ہی ہم پہلے والے گارڈ کو دیکھتے ہیں وہ بولتا ہے دیکھو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دکت ہو سکتی ہے پر ہیرا نے چو کہا اس بات میں بھی تھوڑی بہت سچائی ہے یہ دونوں چاہے کتنے مرجی طاقت ہو جائیں پر یہ ہم سبی کا سامنا تو نہیں کر پائیں گی یہ ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ نہیں ہوں گی سپیشلی تمہارے لئے ایکو بیل آخر اتنا زیادہ چنتہ کرنے کی کیا زورت ہے ایکو بیل بولتا ہے کہ اس طریقے کا مرجر آس تک نہیں دیکھا گیا ہے ایسا کرنے سے وہ کس طریقے کی طاقت پائے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہے یہ ابھی بھی ایک مشٹری ہے تب بھی یہ صرف لوسیف کے بارے میں نہیں ہے اگر وہ اس دوسری نیگٹیف فورس یعنی کی ویجیٹو سے ہاتھ ملا لیتا ہے تو پوسیبل ہے کہ ان دونوں کی طاقت ملا کر کوئی ایسی طاقت بن جائے جو کہ ہم نے بھی نہ سوچی ہو یہ سمیے کا انتھ بھی ہو سکتا ہے تب ہی ہم پھر سے زوس کو دیکھتے ہیں وہ بولتا ہے بہت ہو گیا میں کافی سن چکا ہوں ایکو بیل کیسٹیل تم لوگ صحیح تھے یہ ہماری اٹینشن ملانے کے لیے ہمیں یہ سیچویشن دیکھتے رہنی ہوگی اور انٹرفیئر کرنا ہوگا جب بھی ضروری ہو انٹرفیئر کرتے ہوئے جو کرنا ضروری لگے وہ کرو جو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے وہ کرو اس ملٹی ورس کے ساتھ اس سے زیادہ دکتیں ہیں جتنا کی مجھے پہلے لگ رہی تھی اس ملٹی ورس میں کافی سارے ٹائم لائنز ہیں جو کی تباہ ہو چکی ہیں اس ٹائم لائن میں بھی ایک ایسا وارئر ہے جو کی اس ٹائم لائن سے بلونگ ہی نہیں کرتا ہے یہ صرف ایک شخص کا کام ہو سکتا ہے کرونوہ آخر وہ کہاں پر ہے کرونوہ بھی ہے کیلڈر گوڈ ہے پھر بھی وہ یہاں پر نہیں ہے آخر کرونوہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور ملٹی ورس ٹونٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا اس میں کرونوہ کا ہاتھ ہے یہ ہم جانیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیونکہ دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی دوستو الٹر ویڈیو کی بہت ہی کمال کی سٹوری کو لکھا ہے کال می آج نے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی جلو کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے بھائی دوستو اور تھنکس وووچنگ